بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے ویورز بہت ہی مزے کے ملک کے پاکٹ کے بچے ایسے مزے سے کھاتے ہیں اور اتنے سوفٹ اتنے سوفٹ کے موں میں رکھتے کھول جائے ویورز بڑے مزے کے بنے ہیں آپ کو میں اس کی ریسپی بتاتا ہوں یاد کریں گے اب چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایسی ریسپی ہے اور اس کے لیے ایک ہمیں انڈا لے لیں انڈا توڑ کے ہمیں سے پھینٹ لیں گے برتن میں ڈاڈ کے اچھے سے اچھے سے پھینٹ لیا آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً 1 ٹی سپون آپ نے ایڈ کر دینا ہے اچھے اس کے بعد چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بھی دیکھ رہے ہیں میدہ جو ہے وائٹ فلور جو ہے وہ آپ نے دینا ہے ویڈ فلور میدہ تقریباً ایک کپ لینا ہے ہم نے اور تقریباً جو ہے ڈھائی ٹیبل سپون آپ نے چینی ہو لینا ہے چینی کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے چینی کا آپ نے پورڈر بنا لینا ہے تقریباً یہ ڈھائی ٹیبل سپون یہ ڈالیں گے اور جو ہے ملک پورڈر جو ہے سوکا تو ملک پورڈر یہ پیہ میں تقریباً ایک کپ چاہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو ہے شوگر پورڈر تقریباً دھائی چھماچ ملک پورڈر یہ ایڈ ہو جائے اور میتہ میتہ تھوڑا ڈالیں تھوڑا سا بچا لیں بات میں اگر ضرور پڑی تو اگر ہیڈ کریں گے اس میں اور اگر اور ضرور پڑی تو اور بھی لے سکتے ہیں اس میں اب اس کو ہم آٹا گوند دیں گے اس کو امپیلے گا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیں آٹا گوند دیں آپ کی مرضی ہے اچھا اور جو ہے ہم نے بیکنگ پاورڈر جو ہے بھولنے ایک ٹی سپون لینا ہے یہ کونٹیٹی آپ نے لازمی دھیان رکھنی ہے کہ کونٹیٹی کم یا زیادہ نہ ہو یہ ایک ٹی سپون آپ نے یہ لے لینا ہے اب ساتھ ہی جو ہمارا بیکنگ سوڈا ہے وہ بھی تقریباً ایک جو ٹی سپون اس سے بھی کم ہاف ٹی سپون سے بھی کم آپ نے تقریباً ایک چوٹکی کہلیں آپ نے وہ ایڈ کر لینا ہے اور اس کو بھی ساتھ مکس کرتے رہنا ہے مکس کر لیں آپ ساتھ ایسے یہ پیسٹ بنتا جا رہا ہے اس کو بھول پڑھٹے کی طرح تھوڑا سا جو میدہ ہم نے بچایا تھا وہ مزید اس میں میڈ کر دیں گے دیکھیں رکھنے تھے کہ وہ توانے سے ایسے مکس کرتے رہنا تھے کہ پاٹے کی طرح گھونتے گا آچھ اب یہ دیکھ لیں آپ یہ ایسے پیڑی کی طرح یہ کھوند گیا ہے تقریباً اس کو اب ہم کھوند کے پندرہ منٹ کے لیے تقریباً ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے آچھ اس کو فریج میں رکھنے کے بعد ہم اپنا نیکس پروسیجر شیرہ تیار کریں گے چلے پھر میں آپ کو شیرے کا بتاتا ہوں شیرہ اس کا کیسے تیار کرنا ہے اس کو ہم فریج میں رکھتے ہیں آجی ویورس چولے پر ہم اپنا پین رکھیں گے اور تبکی پر اس میں ایک کپ جو ہے وہ ہم دالیں گے چینی اور ٹی اڈ کپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اور ہم اسے پکائیں گے یہ شیرہ بنا رہنے ہیں جیسے ہم دوسری چیزوں کا شیرہ بناتے ہیں ساتھ آپ 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 علائچی توڑ کے ڈالانچے ہیں علائچی ڈال دیں پھر اسی خوشبو کے لئے اسے آد آپ نے ہساپ سے رکھیں میڈیم فلم پہ میں نے رکھی گے تو ساتھ آپ اسے مکس کرنا چاہتے ہیں مکس کر کے چلے چلے اس کو آپ کور کر دے آپ آپ کور کر دے آپ اسے چلے دیکھتے ہیں کافی ٹائم اس کو گیا چیک کرتے ہیں اپنے ٹھیکنس چیک کرتے ہیں کیسے آپ اس ٹھیکنس اس کو نہ آپ نے زیادہ ٹھیک کرنا اور نہ ہی زیادہ پتلا رہنے دینا یہ ماشاءاللہ ان کو اپنے ٹھیک ہوگی اب چھوٹا اپنا دن کریں گے اس کا نیکسٹ پروسیجر جو اپنا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی ویور فریسے میں نے یہ دے جو اس کی دو تیار کی تھی وہ میں نے نکال دی ہے پیڑا سچ کا جو بنا ہوا تھا اور چولے پہ میں نے فرائی پین رکھتی ہے اس میں آپ نے اوائل دو کپ پونے دو کپ دگری بنا پھنے یہ اس میں ایڈ کر دیں اس کو آپ نے پیلے گرم کر لینا پھر آپ نے پھل کی آج کر دیں گرم کر دیں پھر آپ نے پھر آپ نے ہلکی کر دیں پھر آپ نے پھر آپ نے پھر آپ نے پھر آپ نے سنیا اٹھا definitive دیرو نا دون خسو دو اٹھا فرنا پھر آپ جو میتے پھر آپ نے نا جانب کے پھر آپ ہے میں چھوٹی کرنی جو آپ میں بھوجا ست build ہمیں کٹ کرنا چھوڑی سے ایسا آپ نے کٹ کر لیا ایسا ہمیں کٹ کر لینا اور دوسری ٹھیکی سے ہم ایسے کٹ کریں گے اس کو ایسا ہمیں بیا فکر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس شیپ کی آپ نے بنا لینا ہے اس کو آپ سیٹنگ فوت کر لی جیگا میں نے کٹ کر کے اس کو چھوڑی سے ایسے کل کر کے سیٹنگ کر لیا تبا کے یہ شیپ یہ بن جائے گی اسے یہ بنا کے پھر ہم نے اسے فرائی کر رہا ہے اسے ہستہ ہستہ لا کے ہم نے اس میں اسے ڈالتے رہا ہے اس کو ایسے ہم نے پلٹتے رہا ہے یہ ہلکا یہ زہدہ آپ نے جلانا نہیں ہے اس کو بس اس طرح ہلکے ہم نے سیٹ کرتے رہا ہے لائٹ لائٹ ساں اب بڑی احتیاط سے آپ نے ان کو بنانے زہدہ جلانی دیں اس میں نے کلنا پیارک کا لرانا شروع ہو گیا ناشا نہ دیکھیں ایک ادھر دیکھیں یہ ہے اب ہم نے اس کو اٹھر لے میں اور اس کو ہم نے شیرے میں ڈال لے میں اس کو ہستہ 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 اٹھ کریں اور ہم نے جو گناہ شیرہ جو طریق ہے ہم نے شوکر کا اس میں ہ سکتے ہونے اسے ہم نے ایسے 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 ہر لایہ کر دینا ہے اس سے ہند لائٹ پھول ہے موٹے موٹے ہو گئے ہیں دو مینٹ اس کو اندر لکھنا ہے پھر اس کے بعد نکال لیں یہ دیکھیں میورز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے اتنے پیارے پیارے پفی سے کیک ملک کیک بنی ہے بچی سے اتنا پسند کرتے ہیں نا یقین کریں کھلائیں گے یاد کریں گے اس پہ آپ بیشن تھوڑا سوڑا کوکو نٹ ڈال لیں کوکو نٹ یا آلرنٹ کا جو وہ تھوڑا بہت ڈال لیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ اتنے زبردست بنتے ہیں کہ بچے ویسے ہی کھا جائیں گے اور آپ بیسے بھی بنائیں کیسٹوں کے لیے بنائیں یقین کریں بہت ہی مزیدار بنیں ویورز آپ کو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو آپ نے نازمی لائک کرنا ہے اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل نازمی سبسکرائب کر دیں بہت سی تمہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے اللہ حافظ موسیقی